How to transfer your visa from company to another company یعنی کہ آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ویزا ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہیں کیوا کے اوپر آپ کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایک سال سے پہلے آپ ویزا کانٹریکٹ کینسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اگر آپ کو تین مہینے تک سیلری نہیں ملتی تو کیا آپ کا کانٹریکٹ کینسل ہو جاتا ہے کمپنی میں اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے کوئی جگڑا ہوا ہے کسی کے ساتھ کفیل کے ساتھ تو کیا آپ کا کانٹریکٹ وہ کینسل کر سکتا ہے اس بیس کے اوپر یا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری لگئی ہے کہ آپ کو پاکستان جانا پڑ گیا ہے اس کی وجہ سے تو کیا آپ امرجنسی کانٹریکٹ کینسل کر سکتے ہیں یا نہیں اگر ایک سال سے پہلے آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے یا کینسل کرنا ہے اپنا کانٹریکٹ تو اس قسم اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہے گا اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائن چینل میرا نام تنویل احمد ہے تو ٹرانسفر کرنے کے لئے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ کیوا کے اوپر ریجسٹر ہونا چاہیے کیوا کیا چیز ہے کیوا ایک ویب سائٹ ہے ایک کانٹریکٹ بیس ویب سائٹ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر سارے امپلائیز اور امپلائیز کا ڈیٹا پورا جو کانٹریکٹ آپ کا ہوتا ہے وہ سارا اس کے اوپر سبمیٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ریجسٹریشن ہوتی ہے آپ کی کیوا کا ریجسٹریشن جو آپ نے چیک کرنا ہے آپ کا کانٹریکٹ کا وہ ہے یا نہیں ہے اس کے لئے میرے چینل پر ویڈیو اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے لیکن کہ ہم ٹرانسر لے سکتے ہیں یا نہیں ایک سال کے اندر یعنی کہ اگر آپ کو کمپنی میں کام کرتے ہوئے ابھی گیارہ مہین نے ہو ہیں ایک سال پورا نا نہیں ہوا تو کیا آپ کانٹریکٹ کینسل کرسکتے ہیں یا ٹرانسر لے سکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب ہے ناidence ایمیوں کا کا نہیں ماں سوائے کچھ حالات کہ آپ کو ایسے حالات پیش آ جائیں آپ کی قسمت اچھی ہو تو پھر آپ کانٹیکٹ کینسل بھی کر سکتے ہیں اور آپ ٹرانسفر بھی لے سکتے ہیں تو وہ حالات کون سے ہے مثال کے طور پر آپ کو کمپنی سیلری نہیں دے رہی ہے آپ بلکہ کنگلے ہو چکے ہیں تین ماہ کی سیلری یعنی کہ آپ کو نہیں ملی ہے تو آپ کانٹیکٹ کینسل کر سکتے ہیں اسی دن تین ماہ پورا ہونے کے بعد آپ اس کے اوپر کیس فائل کر سکتے ہیں بلکہ کیس فائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوا کے اندر جائیں اور آپ جو ہے اوپر جو ہے کوئی تھارٹی رکھنے والا پرسن ہے اس کے ساتھ جو ہے یا اس کا جو ہے آپ کے ساتھ گہر انسانی جو ہے گہر اقلاقی جو ہے اس کا روائیہ ہے آپ کے ساتھ جہر جگڑا کرتا ہے آپ کے ساتھ اس صورت میں بھی جو ہے آپ کے پاس لیکن ثبوت ہونا چاہیے تو اس صورت میں بھی آپ اپنا کانٹیکٹ کینسل کر سکتے ہیں اور نیکسٹ کمپنی میں ٹرانسفر لے سکتے ہیں لیکن جانبوچ کے جگڑا مت کیجئے گا اس کے علاوے ایک اور کنڈیشن ہے مسال کے طور پر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے یا کوئی آپ کا ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ اس صورت میں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے چھ مہینے یا ایک سال کی ریسٹ چاہیے ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ جو ہے اگر آپ کو کمپنی داری بات ہے یہ اس کیس میں تو کمپنی کو دی چاہے گی کہ آپ جو ہے اپنا کانٹیکٹ کینسل کریں اور پاکستان واپس جائیں لیکن اس صورت میں آپ جب کانٹیکٹ کینسل کریں گے تو اگر آپ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو دو مہینے کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس صورت میں اگر آپ کی کوئی کنڈیشن بہتر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ پاکستان واپس جا سکتے ہیں اور اگر ان حالات میں سے کوئی بھی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے کوئی بھی کنڈیشن لاغو آپ پر نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے صبر کریں پورا ایک سال ہونے دیں اس کے بعد جو ہے آپ ٹرانسل کر لیجئے گا تو ایک اور طریقہ کار ہے کہ آپ اگر کنسل کرتے ہیں تو جو آپ کا کفیل کمپنی ہے وہ آپ کے اوپر کیس کرے گا وہ بولے گا کہ اس نے میرے کانٹیکٹ کو توڑا ہے اس میں اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا جب کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر کنڈیشنز ہوتی ہیں کچھ کہ اگر آپ ایک سال سے پہلے کانٹیکٹ کو بریک کرتے ہیں کینسل کرتے ہیں آپ کو اتنے پیسے جو ہے وہ کمپنی کو ادا کرنے پڑے گے پانچ ہزار ریال ہو سکتا ہے وہ دس ہزار ہو سکتا ہے تو کچھ لوگ تو بیس ہزار پچاس ہزار بھی لکھتے ہیں تو وہ اس صورت میں ہوتا کہ آپ کو پتا نہیں ہوتا میرے کانٹیکٹ میں لکھا کیا ہو ہے تو جب تک آپ کو کانٹیکٹ کا نہیں پتا تو آپ کچھ بھی ایکشن لینے سے پہلے آپ کیوا کے اوپر جا کر اپنا کانٹیکٹ بڑے رام سے چیک کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کیوا کیا چیز ہے اس کے اوپر آپ نے کانٹیکٹ کو کیسے چیک کرتے ہیں کانٹیکٹ کو کینسل کیسے کرتے ہیں تو وہ لوگ حاضر ہو جائیں نیچے کمنٹ باکس میں آ جائیں ڈسکس کر لیتے ہیں اور اگر آپ چاہیں گے تو ایک مزید ڈیٹیل ویڈیو بھی اس کے پر انشاءاللہ بن جائے گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا دعومیں یاد رکھے گا اللہ حافظ